بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کا خاص وظیفہ ایک خاص عمل شیئر کریں گے یعنی آج کا وظیفہ آج کا عمل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ پر مشتمل ہے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ ایک ایک آیت ایک ایک سورہ بہت بابرکت ہے پورے کا پورا قرآن مجید فرقان حمید شفا ہے قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا باعث رحمت ہے باعث شفا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر دینی اور دنیاوی مسئلہ کا حل مجود ہے قرآن مجید فرقان حمید بیماروں کے لیے شفا ہے باعث شفا ہے باعث رحمت و برکت ہے پیارے دوستو جس سورہ کا وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جس سورہ نصر سورہ نصر قرآن مجید فرقان حمید کے 23 یعنی آخری پارے میں مجود ہے آج کا عمل بہت مختصر ہے بہت مجرب ہے دوستو ایک بات آپ ذہنشین کر لیں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں تو اسے مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کیا کریں جب آپ کوئی بھی عمل کوئی بھی وظیفہ مکمل یقین اور بروسے کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا دوستو سورہ نصر آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ سورہ مبارکہ کو زبانی یاد کریں اور اس عمل کو لازمی کریں انشاءاللہ آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا بہت ہی فضیلت والی صورت ہے بہت ہی مختصر سی صورت ہے دوستو اب ہم آپ کو وظیفہ کرنے کا عمل کرنے کا طریقہ کار بتاتے ہیں آپ وظیفہ کرنے کا مکمل طریقہ کار سن لیں اور سمجھ لیں جو شخص بھی نماز عشاء کے بعد یعنی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے درود شریف پڑھنے کے بعد درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورہ نصر پڑھے یعنی گیارہ مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھے اور درمیان میں اکتالیس مرتبہ سورہ نصر اور آخر میں پھر درود پاک گیارہ مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ ہر کر سے نجات ملے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس سورہ کو قسرت سے ورد کرے گا یعنی اس سورہ مبارک کو روزانہ ایک دفعہ پڑھے گا اول و آخر درود پاک بھی پڑھے گا اور اسی طرح اکتال مرتبہ یہ سورہ مبرکہ جو ہے وہ پڑھتا رہے گا تو انشاءاللہ ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوگی منزل جو ہے وہ حاصل ہوگی ہر دلی نیک خواہش اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوگی دوستو آپ نے یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو برپور فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ